آج میں آپ کے لئے ایک ایسی سبجی لے کر آئی ہوں جو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے بچے اور بڑوں سبی کو اگر ایک بار یہ آپ سرب کر کے دیں گے تو انہیں بھی بار بار کھانے کا مند کرے گا اس کو ہم بہت ہی ایجی میتھل سے بنا کر ریڈی کریں گے یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور بہت ہی ہیلڈی سبجی ہوتی ہے اس کو بنانا بہت زیادہ ایجی ہے بس کچھ ہی سامانوں سے اور بہت ہی کم تیل میں اس کو ہم بنا کر ریڈی کریں گے اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گی ہیلو فرینڈ ہر آپ ہمارے چینل پر نئے آئی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے نیچے جو بیل آئیکن بٹن ہوتی ہے اس کو بھی کلک کر دیں آج یہ سبجی کو ہم بہت ہی کم آئل میں بنا کر ریڈی کریں گے اس طرح جہاں ہم ککوروں کی سبجی کو بناتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے کیونکہ ہم یہاں پہ آنین کو فرائی نہیں کر رہے اس لیے آئل ہمیں تھوڑا کم ہی لگتا ہے ککوروں کو یہاں پر دھل کر ساپ کر لیتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو اس میں ہلکا سا دشت ہوتا ہے اچھی طرح سے اسے دھلنا چاہیے اور سمان بھاگوں کٹ لیتے ہیں پیاچ کی ماترہ یہاں تھوڑی زیادہ رکھتے ہیں گارلک لے لیتے ہیں گارلک کو یہاں پر بڑھ کٹ کر کے لیے جب ہاں تیل گرم ہو جاتا ہے تو یہاں پر جیرہ ڈال دیتے ہیں اور اپنا گارلک ڈال دیتے ہیں ہلکا سا جب گولڈن براؤن ہو جائے اس کے بعد ہمیں یہاں پر ککورے ڈال دیتے ہیں آنین کو اس سٹیج پر ہم نہیں تلتے ہیں جس سے ہمارے جو ککورے ہوتے ہیں بہت ہی اچھے بن کے ریڈی ہوتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اس کو لگا تار چلاتے ہوئے اوائل میں ہم جب پکاتے ہیں تو ہمارے جو ککورے ہوتے ہیں ہلکے سے ساپٹ ہونے لگتے ہیں اس برکار سے جب اس سبجی کو آپ گھر پہ بنا کے ریڈی کریں گے تو آپ کو بار بار بنانے کا من کرے گا اس کو آپ ایسے ہی سبجی یا پرانٹھے یا روٹی کسی کے بھی ساتھ سرب کر سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو دال کے ساتھ بھی اس کو سرب کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے یہاں پر ہم بہت زیادہ مسالوں کا اپیوگ نہیں کریں پھر بھی یہ سبجی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے اب ان کو لگا تار ہم جب اوائل میں اس پرکار چلاتے ہیں تو جو ہمارے ککورے ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اب اپنی ہاں پر ہم پیاج ڈال دیتے ہیں پیاج کو ہم نے پہلے فرائی نہیں کیا اس اس طرح سے جب ککورے سبجی کو بناتے ہیں تو ہمارے جو سبجی ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے ایک بار اپنے گھر پر اسی طرح سے سبجی کو بنا کر دے گی آپ کو بھی کھانے میں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگے گی اب اس پرکار سے جب چلاتے ہوئے ہم اپنے اونین کو سوپٹ کرتے ہیں اس اسٹیج پر ہمیں گیس کی فلیم کو میڈیم ہائی رکھنا ہوتا ہے جب آپ اپنے گھر پر اس طرح سے ایک بار سبجی بنائیں گے تو آپ کے گھر والوں کو یہ سبجی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی اور آپ کی فیملی میں اس کو بار بار بنانے کا من کرے گا اگر آپ اتنی پیاج کو اوائل میں تلتے تو اس میں کافی اوائل لگ جاتا لیکن جب اس پرکار سے ہم اپنے ککوروں کو بناتے ہیں تو ہمارا اوائل بھی کم لگتا اور سبجی بھی ماری خان میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اس پرکار سے جب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں تو ہمارے جب اونین سوپٹ ہونے لگتے ہیں تب تک ان کو لگا تار چلاتے رہتے ہیں جس سے جو ہماری سبجی ہوتی ہے ایک سوان پکے ریڈی ہوتی ہے یہاں پر ہمیں سبجی کو لگا تار چلاتے ہوئے تلنا ہے جس سے جو ہماری سبجی ہوگی ایک سامان طرح سے کسپی بن کے ریڈی ہوئی اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے ابھی ہم نے کوئی بھی مسالے نہیں ڈالے ہیں جس سے جو ککورے اپیاج کا پانی ہوتا ہے وہ اوائل میں ہی سوک جاتا تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں اس سٹیج پر ابھی ہم نمک کو تھوڑا ڈالتے ہیں ہلدی پاورڈر ڈال دیتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے ہم نے اپنی جو سوکھی لال مرچ ہوتی ان کو ڈال دیا ہے یہاں پر ہم نے ریڈ چلی پاورڈر کا اپیوگ نہیں کرتے ہیں اگر آپ کے بچوں کو چلی پسند نہیں ہے تو آپ اس کو اسکرپ کر سکتے لیکن اس طرح سے جب ہم سوکھی ہوئی لال مرچ ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اور کھانے میں اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کو لگا تار چلاتے ہوئے اسی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس سبجی کو جب ہم لگا تار چلاتے ہوئے پکاتے ہیں تو یہ سبجی کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا آتا ہے ہم مسالوں کو پکنے کے لیے لگوک دو منٹ کے لیے ہم اس کو ڈک کر پکاتے ہیں جس سے جو ہمارے مسالے ہوتے ہیں سبجی میں اچھی طرح سے مکس ہو جاتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اب دو منٹ بعد جب ہم اپنے رکن کو کھولتے ہیں دیکھیں مسالے اچھی طرح سے سبجی میں مکس ہو چکے ہیں سبجی کو اس پرکار لگا تار چلاتے ہوئے جب ہم اس کو بناتے ہیں تو ہماری جو سبجی ہوتی ہے ایک سمانگر کے لیے لیے ہوتی تھوڑا سا نمک اور ڈال دیتے ہیں پہلے ہم نے نمک کی کونٹیٹری تھوڑی کم رکھی تھی اس پرکار سے جب سوکھی سبجی میں ہم نمک ڈالتے ہیں تو ہمارے نمک بلکل بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے بھونا ہوا سوپ پاوڈر ڈال دیتے ہیں جیرہ پاوڈر ڈال دیتے ہیں اس پرکار سے جب مسالوں کو بعد میں مکس کرتے ہیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس سبجی مسالوں کو سبجی میں اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں تھوڑا سا یہاں پر ہم دھنیا پاوڈر ڈال دیتے ہیں دھنیا پاوڈر اس پرکار سے جب بعد میں ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ کے آتا ہے یہاں پر ہم نے ساری مسالوں کو سوکھا ڈالا ہے کیونکہ پانی میں یہاں پر بلکل بھی پانی کی ہمیں جرورت نہیں ہوتی ہے ککورے ہمارے ایسی بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں اب دیکھئے ہاں پر تھوڑا سا آم چھول پاورڈر ڈال دیتے ہیں اس کو ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کو لگا تار چلاتے ہوئے جب یہ سبجی میں سارے مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جاتے ہیں تو ہماری سبجی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اس سبجی کو بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ بہت ہی جلدی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے آپ چاہیں تو بنا اونین کے بھی اس کو ریڈی کر سکتے لیکن جب اس پرکار سے آپ اپنی سبجی بنا کے ریڈی کرتے ہیں تو یہ بچے اور فیملی میں سبھی کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اب ایک باؤل میں اسے سرب کر لیتی دیکھئے ہماری سبجی کتنی اچھی لگنے لگی ہے ایک بار جب اس طرح سے آپ اپنی سبجی اپنے گھر پر بنائیں گی تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگے یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی اور ہیلڈی ہوتی ہے اس کو بچوں کو لنج میں بھی پیک کر کے آپ دے سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے